بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم خوش شمدیت کہتے ہیں اپنی نئی ریسپی بھینس کے دودھ کی بولی کے ساتھ جو کہ بنانا بہت آسان ہے سب سے پہلے ایک برتن لیتے ہیں اس میں ہم اس بولی کو ڈالتے ہیں اس میں پانی جو ہوتا ہے اس کو خوشک کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں چمچ کو ہلاتے رہنا چاہیے اور جب پانی خوشک ہو جائے تو آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی ڈال لینی ہے اس چینی ڈال کے پھر اس کو مزید ہلانا ہے تاکہ چینی بھی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے ہم تو اس میں تھوڑا سا پانی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں سوپی سوپی اچھی لگتی ہے اور آپ اگر بلکل خوش کر کے کھانا چاہتے ہیں تو اس طرح کھائیں دونوں صورتوں میں بہت مزید بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں اپنے کمنٹس بھی دیجئے گا اور بتائیے گا کہ جی کیسی بنتی ہے ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور پیل ایکن کے پٹن کو دوبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی سینلی ریسپس کے نوٹریفکیشن بھی آپ کو ملتے رہے کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کے امید نہ رکھو کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اس لئے ان باتوں پر ضرور بھول کیجئے گا اور یہ دیکھیں جی ہماری جو بولی ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور جب تیار ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گا کتنے اچھی لگے گی یہ تو یہ جو ہے کبھی کبھی ملتی ہے لیکن جب بھی ملے آپ لوگ ضرور کھائیں ٹرائی کریں بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہم نے تو بہت بار ٹرائی کی ہے بہت بار کھائی ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی میڈیم آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں جو گاڑی ہوتی جا رہی ہے اور چینی بھی اس میں حل ہو رہی ہے چمچ آپ نے مزید حلاتے رہنا ہے چینی ڈالنے کے بعد کمنٹس ضرور دیا کریں اور پوری ریسپی دیکھا کریں یہ دیکھیں آپ کو سا سا بتا رہی ہیں جیسے جیسے وہ تیار ہو رہی ہے اور جو جو چیزیں آپ بنوانا چاہتے ہیں آپ ہمیں ضرور بتایا کریں تاکہ ہم آپ کو سب چیزیں بنا کر دیں اور ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اپنے دعاوں میں بھی آپ سب کو بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنی اچھی بولی تیار ہو رہی ہے سردی کا موسم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے سردی بڑھتی جا رہی ہے بہت اتیاد کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہمارے سمیت تھوڑا ٹائم لگتا ہے تیار ہونے میں لیکن جتنے زیادہ مہنے سے چیز تیار کی جائے چیز اتنے ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے کیچن میں جانے سے پہنے اپنے ہاتھوں کو بھی ضرور دویا کریں سفائی کا بہت زیادہ خیار رکھا کریں چیزیں بناتے وقت درود اپرہمی پڑھتے رہا کریں کھانے میں اور زیادہ لذت بھی ہو جاتی ہے اور سواب کو سواب ہوتا ہے دروشی پڑھنے کا تو بہت زیادہ فائدہ ہے اور سفائی بھی نصف ایمان ہے سفائی ہوگی تو کھانے میں اور زیادہ لذت آئے گی یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم چمچے لاتے جا رہے ہیں اور رنگا جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے اور دیکھیں گاڑاپن بھی آ گیا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ اچھے اخلاق والا بنائیں عجیب ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے بس یہ ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو آپ اچھا رکھیں اور ہمیشہ اچھا رکھیں یہ دیکھیں جی ہماری بولی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور کتنی مزے کی لگ رہی ہے آپ نے ضرور بتانا ہے ہمیں اپنے کمنٹس میں ہمیں اپنے دعا میں بھی بہت زیادہ یاد رکھنا ہے ہم بھی آپ کو اپنے دعا میں بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں اللہ حافظ